موسیقی 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 کہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا اسلام اور جمہوریت جمہوری نظام سے مطابقت رکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی اہم سوال آپ نے پیش کیا کیونکہ آج کے دور میں پوری دنیا ایک جمہوری نظام کی طرف روح بعمل ہے اور جو ہمارا معاشی نظام ہے پوری دنیا کا بالخصوص عالمگیریت کے اس دور کے بعد کی جو صورتحال ہے معبادز عالمگیریت پوسٹ گلوبلائیزیشن اس میں ہمارا معاشی نظام جو ہے وہ بھی فری مارکٹ ایکانومی کھلی منڈی کی معیشت اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک یوں سمجھیں کہ یہ زمینی حقیقت ہے اور ہم تاریخ کا پھائیہ جو ہے یہ الٹا گمہ نہیں سکتے تو اس وجہ سے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان جو کہ اسلام کے جذبے کے ساتھ بنا جس کا بیانیاں ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ پاکستان کو اس لیے بنایا گیا کہ جو ہمارے پاکستان کے بنانے والے اباؤ اجداد تھے ان کے دو آپ یوں سمجھیں کہ ان کی دو خواہشات تھیں وہ یہ کہ جو نیا ملک ہے اس کی معاشرت اسلامی اصولوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو اور اس کے اندر جو قانون ہے وہ اسلامی اصولوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو تو اس جذبے کے ساتھ پاکستان بارے ہیں تو اب یقیناً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہمارے ہاں ایک جمہوری نظام ہو تو کیا جمہوری نظام ہمارے اسلامی جو ہمارا دین ہے شریعت ہے اس کی اصولوں کے ساتھ ہم آہنگ ہے تو آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے یہ سوال پیش کیا میری معارضات اس حوالے سے یہ ہیں کہ ایک تو جو جمہوری نظام ہے اس کا ایک جو پہلو ہے وہ ہے کہ وہ جس کو ہم کہتے ہیں دکائی دینے والے جو کہ ویزیبل پہ وہ پہلو ہے یہ انتخابات ہیں اسمبلیاں ہیں پھر ہمارے ملک میں قومی اسمبلی ہے پھر سینٹ ہے صوبائی اسمبلیاں ہیں پھر پارلیمنٹری سسٹم ہے بلدیاتی انتخابات ایک ہے اس نظام کی روح وہ روح یہ ہے کہ جو بھی آپ کا قانون ہو جو بھی آپ کا نظام ہو اس میں عوام کی رائے ہو اس میں عوام کی مرضی ہو وہ عوام کے امنگوں کا عقاس ہو اور جو بھی فیصلے ہوں اس میں عوام کو اعتماد میں لیا جائے یہ وہ بنیادی بات ہے جو جمہوریت کی روح ہے اس کے ساتھ ساتھ تحریر اور تقریر کی آزادی جو فریڈوم آف ایکسپریشن ہے یقیناً وہ کچھ حدود ہیں لیکن آپ کی اوپر کوئی قدغن نہ ہو کوئی پابندی نہ بلکل ٹھیک ہے اب جب ہم جمہوریت کی ان اساس جو دو اہم اساس ہیں ان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اب ہم دیکھیں گے اسلام کی طرح اب اگر ہم اسلام کے اندر بھی ہمیں یہ پتہ لگے کہ واقعی اسلام کے اندر عوام کی رائے ہے اسلام کے اندر جبر نہیں ہے اسلام کے اندر آمیریت نہیں ہے اسلام کے اندر آزادی ہے گفتگو کی اسلام کے اندر نخت کی تنقیب کی آزادی ہے تو پھر تو یہ آسانی کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ جو ہمارا جمہوری نظام ہے وہ یقیناً اسلامی اصولوں کے ساتھ ہما ہنگ ہے بلکل ٹھیک ہے رباب آپ کے پاس پہ آؤں گے آپ چونکہ ٹریننگز کروا دی ہیں ایڈوکیشنسٹ بھی ہیں ابھی ڈاکٹر قبلہ نے بہت اچھی بات اور بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے یہ کہی اور سمجھانے کی بھی کوشش کی لیکن پھر بھی سوسائٹی میں بہت سارے سیگمنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جو کوئی نہ کوئی پوائنٹ نکال لیتے ہیں اور وہ اسلام کا جو پہلو ہوتا ہے یا اسلام میں جو جمہوریت کا تصور دیا گیا ہے وہ اس کے منافع کوئی اور چیز لے آتے ہیں وہ کہتے ہیں دنیا میں تو یہ ہو رہا ہے لیکن آپ کے ہاں یہ اس طرح کیوں ہو رہا ہے آپ اس کے مقابلے میں آپ یہ سسٹم لے آئے ریگارڈلیس کے وہ جو سسٹم ہے وہ کچھ اور نظریات کے اوپر مبنی ہے ان کے عقائد ڈیفرنٹ ہیں تو کس طرح سے یہ چیلنجز آپ فیس کرتے ہیں اور یہ واقعی ایک چیلنج ہے اور اگر آ رہا ہے تو کہاں سے آ رہا ہے جی کبلہ صاحب نے بہت اچھا ایکسپلین کیا جو آپ بات کریں وہ یہ ہے کہ زیادہ تر اعتراضات کیا ہیں جب ہم ٹریننگ میں لوگوں کو بلاتے ہیں تو سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت مغرب سے آئی ہے تو یہ ہماری جو اقدار ہیں روایات ہیں ان کے خلاف ہے یا اس میں ایسا کیا ہے اسلام میں تو ایسا کچھ نہیں ہے تو اگر آپ دیکھیں کہ باقی سسٹمز کیا آویلیبل ہیں ہمارے پاس عامریت ہے اور جو بھی سسٹمز ہے اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جو ممالک ہیں وہ ڈیمانکریسی کو ہی فالو کر رہے ہیں اور سب سے بیس سسٹم ہے ابھی تک جو انسانوں نے بنایا اوویسلی اس کے اپنے چیلنجز ہیں وہ ساری چیزیں ہیں تو اگر ہم دیکھا جائے تو جو جمہوریت کا بیسک وہ ہے کہ وہ فرد کے گرد گھومتی ہے کہ فرد اور ریاست کا کیا تعلق ہوگا جمہوریت جمہور سے ہے جی بالکل کہ لوگوں کو لوگ اپنی بہتری کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں اپنا حق جو ووٹ کے ذریعے ان کو ملتا ہے اور اگر ایک گورنمنٹ کو انہوں نے الیکٹ کیا ہے اور وہ انہیں لگ رہا ہے کہ ان کے اقارڈنگلی کام نہیں کری تو وہ نیکسٹ الیکشنز میں ان کو جو ہے وہ ووٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں کسی اور کو ووٹ دے سکتے ہیں جو عام سطح پر ہے جو معشرتی سطح پر اعتراضات ہیں وہ سب سے زیادہ یہ ہی ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے جو میرا ایکسپریئنس ہے جتنا ہم نے کیا تو بہت سارے لوگوں سے انٹریکٹ کرنے کا موقع ملا چاروں صوبوں میں جانے کا ملا ایون کے اس پروجیکٹ میں ہم نے پارلیمنٹرین کو بھی انگیج کیا تو ہر جگہ سے جو ہمیں ایک چیلنج آ رہا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ جمہوریت ایزا نظام ہے کیا اور یہ فنکشن کیس طرح سے کرتی ہے اور اسلام جو حقوق دے رہا ہے انسانوں کو یہ اسی کے اوپر بیس کر رہی ہے یہ بسیکلی انہی حقوق کو انشور کرنے کے طریقے بتا رہی ہے کہ کیسے آپ پورا سسٹم کیسے رن کریں گے پوری وہ ایک انٹرپیٹیشن جو ہے اس کی ضرورت ہے ڈاکٹر ندیم عباس صاحب آپ کی طرف میں آؤں گی چونکہ آپ ماشاءاللہ سکولر بھی ہیں پروفیسر بھی ہیں پڑھاتے ہیں یونیورسٹی میں تو میرا جو کوسٹن ہے وہ میں ایک پروفیسر سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہمارا جو سسٹم ہے جمہوری نظام وہ بیس کرتا ہے اسلامک ٹیچنگز کے اوپر تو پھر کون سے وہ لوگ ہیں یا کیا ان لوگوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے یا کس طرح سے سمجھائے جا سکتا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو جمہوریت ہے وہ اسلام کے منافی ہے زیادہ لوگ جو ہیں وہ یہ انڈرسٹینڈ اب کر رہے ہیں کہ جو جمہوریت ہے وہ ہمارے اسلام میں بڑے اچھے طریقے سے بیان کی گئی ہے تو پھر مجھے بتائیں لوگوں کو کس طرح سے ہم بتا سکتے ہیں کہ جمہوریت اسلام کے منافی ہے یا نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا کہ اس بہت اہم موضوع پر جو ہے وہ گفتگو کا موقع دیا بہت اہم سوال ہے کہ کیا جمہوریت جو ہے یہ اسلام کی اگینسٹ ہے یا جمہوریت اور اسلام کا تعلق کیا ہے سب سے پہلے تو ایک بات جو عوامی سطح پہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہمارے سمجھانے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ کوئی بھی نظام جب دنیا میں قائم ہوتا ہے تو اس کو ہم جو تقسیم کر رہے ہیں مغربی نظام غیر اسلامی نظام اس کے علاوہ بھی ایک تقسیم اور بہتر تقسیم کی جا سکتی ہے کہ انسانی دانش جو ہے اس نے ہزاروں سال کے تجربے کے بعد ایک نظام کو تشکیل دیا ہے جو جمہوری نظام کہلاتا ہے اس کو اسلامی اور غیر اسلامی اسلام میں تو عوام کی بات کرتا ہے اسلام بھی فرد کے حقوق کی بات کرتا ہے اب باتیں ہیں کہ کیا اسلام میں تو جیسے سر نے فرمایا کہ بنیادی بات جو ہے وہ رائے کے احترام کی ہے تو اسلام میں تو رائے کا جو کے احترام کا بڑا سلسلہ ہے امیر المومنین حضرت علی کرام اللہ واجہو کا جب انتخاب ہوتا ہے جب وہ بنتے ہیں خلیفہ جب لوگ آتے ہیں ان کے گھر میں اور کہتے ہیں کہ ہم بیعت کرتے ہیں آپ کی آپ خلیفہ بنیں تو آپ کہتے ہیں یہاں گھر میں بیعت نہیں ہوگی بلکہ چلتے ہیں مسجد نبوی میں وہاں مجمع عام میں اور تمام لوگوں کے سامنے سب لوگ بیعت کریں تو یہ کہہ اگر کوئی لوگوں کی رائے کی لوگوں کی اہمیت نہ ہوتی تو ادھر ہی بیعت لے لی جاتی لیکن آپ کہتے ہیں نہیں مسجد نبوی میں بیعت ہوگی اور اسی طرح سے مینگنا کارٹا بھی تو دیکھنا ہے جمعہ حطبت الویدہ کی اوپر بھیس کیا اور جمعہ حطبت الویدہ میں اتنی خوبصورتی سے ہر ایک کے حقوق کی وضاحت کر دی گئی ہے تو میں سمجھ دی اس کے بات ہو اتنا اچھا جمہوری نظام کوئی آپ ہی نہیں سکتا اگزیکٹلی اور دوسری بات جو ہے وہ دیکھئے جو جمہوریت ہے وہ کہتی کیا ہے ایک بہت بڑی جو فلیکسیبیلٹی اس نظام میں ہے بڑی خوبصورتی جو ہے میں کہوں گا وہ یہ ہے کہ مغرب نے جمہوریت اپنے معاشرے کے لیے اپنی ضرورت کے مطابق اس کو ڈالا امریکہ والے صدر بناتے ہیں لندن والے پرائم میریسٹر بناتے ہیں جرمنی والے چانسلر بناتے ہیں اور ان کا اپنا سٹرکچر بھی ڈیفرنٹ ہے جب ہمارے پاس پاکستان میں جمہوریت آئی ہو دیکھئے ہم نے اسلامی جمہوریہ بنایا ہے ہم نے اپنے آئین کے اندر جو ہے وہ قرارداد مقاصد کو شامل گیا ہم نے مالکہ کے کوئی قانون جو ہے وہ قرآن اور سنت کے قلاب نہیں بن سکتا تو اب دیکھئے ہم نے بہت بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ان کو اسلامائز کر دیا سر تشریف رکھتے ہیں اسلامی نزجاتی کونسل جیسا خوبصورتی دارہ یعنی یہ اسی جمہوری نظام کی برکت کی وجہ سے ہے کہ بڑے بڑے علماء جو ہے ہمارے اس پروسس کا حصہ بنیں اور اس کے ذریعے سے قوانین کی ایک بڑی تعداد جو ہے جو غیر اسلامی تھی ان کو اسلامائز کیا گیا تو یہ جمہوری نظام کے ذریعے سے ہوگا اسلام اجتحاد کی تعلیم دیتا ہے اسلام ریسرچ اور تحقیق کی تعلیم دیتا ہے اور علامہ اقبال کا جو مصور پاکستان ہے جنہوں نے تصور پاکستان دیا ان کے اگر جو ان کے خطبات ہیں ان کا مطالعہ کیا جائے تو انہوں نے جس اجتحاد کی بات کی ہے وہ تو پارلیمنٹ کی ہے ہمیں اپنا لیول اف ایجوکیشن سوسائٹی کا اس سطح پر لے کے جانا ہوگا کہ جو ہمارے پارلیمنٹیلینز ہوں وہ ایسے لوگوں کو جو وقت کے تقاضوں کے مطابق اجتحاد کر سکیں اور اسلام کا اپینین جو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کر سکیں بلکل ٹھیک ہے ابھی بریک کا وقت ہو گیا ہے لیکن جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ایک اور بہت امپورٹنٹ کوئسٹن میں قبلہ آیاز صاحب سے ضرور پوچھوں گے اور وہ یہ ہوگا کہ جمہوریت محالف بیانی آخر ہیں کیا کہاں سے آ رہے ہیں اور سوسائٹی پر کس طرح سے اثر انداز ہو رہے ہیں کہیں مجھ جائے گا اندہائی امپورٹنٹ موضوع ہے دیکھتے رہیے ڈائلوگ ویلکم بیک ٹو ڈائلوگ ویدھو روچ رسا اور بریک پہ جانے سے پہلے ایک کوسٹن میں نے چھوڑا تھا آپ کے لیے بھی اور اپنے سٹوڈیو میں بھی اپنے محزز مہمان آنے گھرامی کے لیے اور ڈاکٹر قبلہ آیاز صاحب کی طرف جاؤں گے سر جمہوریت محالف بیانی ہیں کیا ہیں کیسے پتہ چلے کہ یہ جمہوریت محالف بیانیہ ہے آتا کہاں سے ہے کون لوگ ہیں جو اس طرح کے بیانیہ جو ہے وہ سٹ کرتے ہیں پرسپشن جو ایک ہوتی ہے جمہوریت کے اگینسٹ کا جو ہوتا ایک نیاریٹیو اس کو لے کے آتے ہیں اور دوسری جو سب سے امپورڈنٹ بات ہے کہ ایسے بیانیہ جو جمہوریت محالف بیانیہ ہیں وہ سوسائیٹی پر کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں یہ دوسرا سوال بھی اروج بہت زبردست سوال ہے اور یہ حقیقت ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں اور بالخصوص اسلام دنیا میں یہ ایک سوال ہے کہ جمہوریت جو ہے یہ ہمارے دین یعنی اسلام کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے تو ایک جمہوریت محالف بیانیہ اس کا وجود ہے اور اس کی بنیاد جو ہے وہ اس بات پہ ہے کہ بھئی ہماری زندگیاں جو ہیں اور ہماری جو معاشرت ہے ہمارا قانون جو ہے وہ تو پہلے ہی سے موجود ہے اور وہ قرآن پاک ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ ہمارے جو فقہاں ہیں انہوں نے مختلف ادوار میں ہمیں اس کی نشاندہی کی ہے تو یہ جو ہم لوگوں کو منتخب کرتے ہیں یہ جو ہم الیکشنز کراتے ہیں یہ جو ہم اسمبلیاں بناتے ہیں یہ دراصل ایسے لوگ اس میں آ جاتے ہیں کہ ان میں ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ آتے ہیں ضروری نہیں کہ اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہو ضروری نہیں کہ وہ کوئی ہمارے بالغ نظر لوگ ہوں اور اس کی تو مثال پھر یہ بن گئی کہ اس میں لوگوں کو گنا جاتا ہے تولہ نہیں جاتا بلکہ جبکہ اسلام ہمیں زور دیتا ہے اس بات پہ کہ آپ تولیں اور گننے کا جو عمل ہے اس کی اہمیت نہیں ہے تو یہ وہ بنیادی دلیل ہے لیکن الیکٹبل ہونا ضروری نہیں ہے سادھ کو امین ہونا اور اہلِ دانش اہلِ دانش ہونا چاہیے فہم و فراست کا ہونا ضروری ہے قرآن و سنت سے مکمل طور پہ یعنی ایک عالم ہونا چاہیے یہ ایک وہ بنیادی بات ہے دوسری بات یہ ہے جمہوریت میں تو حاکمیت عوام کی ہوتی ہے جبکہ اسلام میں حاکمیت اللہ کی ہے تو یہ تو ایک لحاظ سے جمہوریت مخالف بیانیہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ پھر جمہوریت جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ سے ایک قسم کی بغاوت ہے کہ آپ اختدار کا حق آپ قانون کا حق یہ آپ انسانوں کو دے دیتے ہیں اور انسان جو ہیں یا اسمبلیاں جو ہیں وہ آپ کی زندگیوں کا رخ متعین کرتی ہے تو یہ وہ بیانیہ ہے جس کو پپلر بنایا جاتا ہے اور جو جمہوریت مخالف لوگ ہیں وہ اس کو پیش کرتے ہیں اور یقیناً یہ بیانیہ جو ہے یہ ایسا بیانیہ نہیں ہے کہ اس کی پیرہ بھی نہیں ہے بے انتہا لوگ ایسے ہیں کہ وہ اس بیانیہ سے متاثر ہیں اور ہمارے ملک میں ہمارے ملک کے علاوہ باقی اسلامی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو جمہوریت کو پسند نہیں کرتے اور اس کو دین کے خلاف اسلام کے خلاف سمجھتے ہیں بلکہ ٹھیک ہے اچھا سر اسی کے ساتھ ایک اور چھوٹا سا قویسچن میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جب میں نے قانون پڑھا ہے تو اس میں تو جو پہلی جو لائن آئی جو ہمیں سکھائی گئی کہ جو مملکت ہے وہ اور جو نظام ہے دنیا کا اور جو اسمبلی ہوتی ہے وہ اس کی انٹرپرٹیشن کر کے قوانین کی اسلام کی تعلیم کی پھر وہ قانون سازی کرتی ہے یہ تو ہو گیا وہ قانون جو ہم نے پڑھا ہے لیکن جس بیانیے کے ابھی آپ نے بات کی میں اسے ہنڈر پرسنٹ اتفاق کرتی ہوں کہ وہ صرف لیجسلیشن کرتے ہوئے ہی سامنے نہیں آتا ہے بلکہ سوسائٹی کے مطلب سیگمنٹ سوہر ہوتے ہیں تبکہ ہوتے ہیں وہ بھی اس کے اوپر اس کا بلکہ پرچار کرتے ہیں اس کو پریچ کرتے ہیں کہ یہ جو بیانیاں ہے جمہوریت محالف یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ اسلام کے ذریعے جو جمہوریت کی بات کرتے ہیں اس کے لیکن سر یہ آتا کہاں سے ہے بہت بڑا جو سوال ہے وہ یہ کہ کون لوگ ہیں آپ کا اشارہ کیا ان لوگوں کی طرف ہے جو لیجسلیٹرز ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں معاملات کو جو اسلام کی تعلیم کو نہیں سمجھتے بیانیاں کو فروغ دیتے ہیں سیول سوسائٹی بھی ہے سیول سوسائٹی میں جیسے رباب ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں ایڈوکیشن بھی دے رہی ہیں ٹریننگ بھی دیتی ہیں کیا وہاں سے بھی آ سکتا ہے اور دوسری ایک بڑی بات اکیڈیمیا کیا وہاں سے بھی یہ آ رہا ہے کیونکہ ابھی جو بچوں کی برین واشنگ ہے وہ جمہوریت محالف بیانیاں کی طرف زیادہ دیکھے جا رہی ہے اورو جس کی توڑی سی آپ ذرا تاریخ میں ہمیں دیکھنا پڑے ایک تو یہ ہے کہ جو اسلامی دنیا میں بالخصوص اور وہ اور ممالک کی بھی مثالیں دیتے ہیں لیکن اسلامی دنیا میں اگر کہیں پہ نظام ہے تو ضروری نہیں کہ نظام پرفیکٹ ٹھیک ہے نظام پرفیکشن تو صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے یعنی وہ ہر لحاظ سے رسول اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ مکمل ہیں ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ جو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہو اس کے اندر کوئی آپ شائبہ کوئی شک نہیں کر سکتے اور پھر انبیاء ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہم ان کو معصوم سمجھتے ہیں ہم ان کو یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے محفوظ سمجھتے ہیں باقی اس کے بعد جو ہم لوگ ہیں یہ جو اس وقت کی صورت کامل اس میں پھر آپ یہ توقع تو نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کو ایک کامل نظام دیں تو خامیہ غلطیاں یہ تو یقینی ہیں چنانچہ جو غلطیاں ہیں جمہوری نظام کے اندر اور بالخصوص پھر ہمارے ملک کے اندر جمہوریت کے اندر یا اسمبلیوں کے اندر یا جو ہمارے سیاسی لوگ ہیں ان کے اندر یا ان کی جو کمیاں ہیں ان کو اس مقصد کے لیے مثلا جو ہمارے طور پر سیاسی فعالیت کرنے والے لوگ ہیں یہ دیکھیں اب یہ چیز اگر آپ جمہوریت ہے تو پھر یہ کیسی جمہوریت ہے یہ ہمارے مسائل تو حل نہیں ہو رہے ہمارے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے دوسری بات جو ہے وہ ہے کہ بالخصوص جو افغان جو ہمارا مسئلہ بنا انیس سو اناسی انیس سو اسی کے بعد اس کے اندر کچھ لوگ ایسے آئے پوری دنیا میں کہ جنہوں نے جمہوریت مخالف بیانیے کو تقویت دی جمہوریت مخالف بیانیے کو تحریری شکل بھی دی اس کے اوپر لٹریچر بھی تشکیل دیا اور وہ لٹریچر جو تھا اس کو باقاعدہ یعنی ان کی باقاعدہ ٹریننگ کرائی گئی اور پھر ان کو اپنے دلائل سے مسائلہ کیا گیا اور پھر آپ نے اس قسم کی تنظیمیں دیکھی کہ جنہوں نے یعنی ایسے اقدامات کیے کہ وہ جمہوری جو اصول ہیں ان سے وہ ہم آہنگ نہیں دیں یعنی اس وقت بھی بعض تنظیمیں ایسی ہیں کہ وہ پھر مسالت حریکات کی طرف جاتی ہیں اور جو جمہوری عمل ہے اس جمہوری عمل کو سمجھتی ہیں کہ اس کی وجہ سے کوئی تبدیلی نہیں آسکتی تو ان کا جو بیانیہ ہے وہ بیانیہ یقیناً بعض لوگوں کو اور ایک بڑی تعداد کو متاثر کرتا ہے بلکہ کہ بکیڈیمیا کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں وہ بڑا ایرویزم ہو جاتا ہے اس میں بلکل وہ اس کو بہت زیادہ فنٹسائز کر لیتے ہیں ان کے اپنی فنٹسیز ہوتی ہیں رباب آپ کی طرف آوں گے یہ جب سوسائٹی کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے جمہوریت محالف بیانیاں تو کس طرح سے اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے جی اس میں ایک کوٹ سے میں شروع کروں گی کہ جو ہیلڈی ڈیماؤکریسی ہے سہت مند جمہوریت ہے وہ ڈیسنٹ سوسائٹی سے سٹارٹ ہوتی ہے جس میں لوگ ٹولرنٹ ہوتے ہیں اور ریسپیکٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو تو یہ ہر لیول پر آپ کی سوسائٹی کو ایفیکٹ کرتی ہے بہت نیگیٹیو لی ایک تو سب سے پہلے کہ جب آپ ایک سسٹم کو سمجھتے نہیں اور آپ کو لگتا ہے وہ غیر اسلامی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو لوگ اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے آپ نے دیکھا ہوگا ابھی بھی ہمارا ووٹ کا ٹرن آؤٹ بہت کم ہے کیونکہ بہت سارے پڑے لکھے لوگ ہیں یہاں اسلام آباد میں ہم کیاپٹل سٹی میں رہتے ہیں میرے جاننے والے ہیں لوگ ووٹ نہیں ڈالتے تو سب سے پہلے وہ پورے جو پروسس اس میں پارٹیسپیٹ ہی نہیں کرے تو جب آپ ڈیماؤکریسی میں یہ ہے کہ آپ اپنا ووٹ نہیں ڈال رہے تو آپ جو آپ کے پاس رائے کا حق ہے وہ ویسٹ کرے ہیں تو جتنے کم لوگ ووٹ ڈالیں گے اتنے کم لوگوں کے ہاتھ میں وہ فیصلہ ہوگا کہ next elected person پارلیمنٹ میں کون آ رہا ہے ملکہ وزیراعظم کون بن رہا ہے تو سب سے پہلے یہ جو misconception ہے لوگ اس میں ایکٹیو پارٹیسپیشن نہیں کرتے پلٹیسپیٹل سسٹم کے اندر دوسرا جو ہے کہ آپ کو مطبعہ ہم اسلام بھی جتنے ہم religious ہیں وہ بھی نام کی حد تک ہے اور ہم جس سسٹم میں رہتے ہیں وہ بھی نام کی حد تک ہے تو جو حقوق اور فرائز کی بات آتی ہے جو societal level پر آپ دیکھیں کہ آپ جو respect for diversity ہے جو لوگوں کے حقوق ہے آپ اس کے پر بڑی آسانی سے step up کر جاتے ہیں مطلب آپ کسی کی دلازاری نہیں کریں گے آپ کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جو کسی کے حق کے خلاف ہوگی اور آپ دیکھیں کتنے لوگ پڑھے لکھے ہیں ہمارے ہاں بہت شرعہ خواندگی کم ہے لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے اپنے رائٹس کیا ہیں جب میں ٹریننگ میں جاتی ہوں لوگوں کو ہمارا پورا ایک سیشن ہوتا ہے کہ آئین پاکستان آپ کو کون سے حقوق دیتا ہے تو name it students teachers سے بات کی ہے religious leaders سے بات کی بہت سارے جو ہمارے civil society کی لوگ ہیں بہت سارے لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ہمیں نہیں پتا تھا کہ شہری حقوق کون سے ہیں مرحر انسانی حقوق یہ تمام تنظیمیں سب سے پہلے جو فنڈمنٹل رائٹس ہیں انہیں کی ٹریننگ دیتی ہیں واقعی لوگ کو نہیں پتا ہوتا I'm telling you بالکل میں ابھی جی آپ کو ابھی بریک کے ٹائم ہو گیا رباب بڑی اچھی بات آپ کہہ رہی ہیں اور ابھی بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ آپ ہی سے ہم گفتگو کا جو آگاز ہے وہ کریں گے کیونکہ اس کے بعد پروفیسر صاحب کے لئے ایک بڑا ڈیفرنٹ کوسٹن میں نے تیار کیا ہے لیکن اس وقت ہمیں جانا ہے ایک مشروع فریک پر کہیں مر جائیے گا مر جائیے گا کیسے کون سے اقدامات ہیں جو کیے جانے چاہیے تاکہ لوگوں کو اس جمہوریت محالف بیانیے سے بچایا بھی جا سکے جی چیلنجز پر ہم بات کر رہے تھے بریک سے پہلے جو اقدامات ہیں وہ یہی ہیں کہ سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ لیک آف آویرنس ہے تو جتنا ہم ایجوکیٹ کر سکتے ہیں مطبہ ہم نے سکول پڑھا کالج پڑھا اگر ہم نمٹ لیتے ہیں تو بہت زیادہ آپ کے سسٹم میں ایفیشنسی آ جائے گی آپ کو سوسائٹی بہت جو ہے وہ ایمپرووڈ نظر آئے گی تو ایجوکیٹ کیا جانا چاہیے جیسے آپ سے بات ہو رہی تھی کہ میڈیا ایک بہت پاورفل ٹول ہے ٹی وی چینلز کے جو مالکان ہیں ان کو بھی اس طرف تھوڑا سا دہان دینا چاہیے کہ ایجوکیٹ کیا جائے سٹے پیمرا کو ویسے پیمرا کو یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ جب وہ لائسنس ایشو کرتے ہیں تو کانٹنٹ وہ دیکھا کریں کہ ایک چینل کا کانٹنٹ کیا ہوگا اور پھر جب وہ پروگرام نشر کریں گے تو ان پروگرام سے میں کیا ان سبجٹس کے اوپر وہ ان کا کوئی پروگرام ہے یا ان کو کرنا چاہیے اس کے بعد ان کو لائسنس دینا چاہیے فرما رہے تھے کہ اکیڈیمیا بھی ظاہر متاثر ہے جمہوریت محالف بیانیہ سے آپ کا تو ڈائریکٹ انٹریکشن رہتا ہے یوت کے ساتھ بچوں کے ساتھ تو کیا آپ نے دیکھا اور اگر آپ نے دیکھا یہ جمہوریت محالف بیانیہ سٹورنٹس میں تو وہ کتنا سٹرونگ آیا آپ کے سامنے بہت امپورٹنٹ سوال ہے کہ ہماری جو پاپولیشن ہے اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ یوت ہے راؤنڈ باؤٹ سکسٹی پرسنٹ جو ہے وہ یوت ہے یہ اللہ کا کرم بھی ہے کہ اتنا یوت والا کنٹری ہیں ہم ابھی تک الحمداللہ لیکن یہ سوال کی ہے آپ نے یہ واقعا لحک آف آوریونس اتنی زیادہ ہے اور اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے اس کی ایک ہسٹری ہے اب دیکھیں کالجز میں جو ہے وہ یونیورسٹیز میں سٹورنٹ فیڈریشنز ہوتی تھی کالجز ستہ بے یونیورسٹی جو کہ جمہوریت کے لیے ایک نرسری کا کام کرتی تھی وہاں سے جو ہے وہ سٹورنٹ لیڈر بنتے تھے سٹورنٹ لیڈر جو ہے وہ نیشنل جو ہے وہ پولیٹیکس میں آتے تھے اب جتنے بھی ہمارے کچھ چہرے ابھی بھی موجود ہیں جو وہاں سے آئے تو یہ پچھلے تقریباً پینتیس سال سے یہ پروسس بلوک ہے یعنی وہ جو رہی ہے ابھی تک تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا ایک جو نرسری تھی یوت کی ٹریننگ کی کہ جس میں ان کو جو کس طرح سے نوے ڈائلوگ کرنا ہے کس طرح سے ایک جو سے بات کرنی ہے کس طرح سے انہوں نے آپس میں ڈیفرنٹ جو ہے ایکٹیوٹیز جو ہے لیکن لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ ابھی بھی جامعہ میں ہیں ایسی کچھ جونین اور وہاں پہ کچھ خاص تنظیموں میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ جب آپ صحیح راستہ روکتے ہیں تو ویکیوم تو نہیں رہ سکتا خلا نہیں رہ سکتا اس خلا کو پر کرنے کے لئے کچھ اور لوگ آ جاتے ہیں صحیح راستہ نہیں ہوگا صحیح جو بڑی مورڈن بات کے بڑی مورڈن بات کے پھر تو کچھ لوگ آ جائیں گے اور وہ لوگ آ چکے ہیں وہ آ چکے ہیں تو میں یہ ارز کر رہا تھا جو سٹوڈنٹ ہے وہ سب سے حساس طبق ہے ابھی جو یونیورسٹیز میں ایک بہت زبردست جو سبجیکٹ شروع ہوا ہے اسلامیک سٹڈیز میں ہی ہم نے جو ہیمن رائٹس کا ایک چیپٹر بورا جو ہے وہ رکھا ہے کہ جو ہیمن رائٹس ہیں یہ تو سکول لیبل پہ ہونا چاہیی تو وہ اٹ لیسٹ جو سکول میں نہیں پڑا کالیج میں نہیں پڑا تو اٹ لیسٹ کالیج سطح پہ ان کو پتا ہو کہ پاکستان کا جو کانسٹیٹوشن ہے اور جو انٹرنیشنل لا او منٹرن لا ہے اس میں وہ کون کون سے بیسک کمن رائٹس ہیں جو ہمیں دیئے گئے ہیں دوسرا جمہوریت کے لیے جو ہمارا جوان کئی بیانیوں سے متاثر ہو رہا ہے دیکھیں ایک مذہبی بیانی ہے سر نے بڑی ڈیٹیل میں بتایا کہ ایک مذہبی دلیلیں ہیں ایک کونٹینٹ ہے آیات اور حدیث سے وہ دلیلیں داتے ہیں وہ علماء نے ان کا جواب دیا اور پاکستان کے یہاں پہ آپ کا رکھوں گے ایک منٹ کے لیے رکھ جائے گے دوبارہ آنگے آپ کے پاس علماء کا کردار سر کیا رہا جمہوریت محالف بیانی ہے میں ایکاڈیمیا آپ کا متاثر ہوا ہوا ہے وہاں پہ ایسی تنظیموں کا غلبہ ہے جو وائلنٹ ہیں جو لنچ کر دیتی ہیں ایک ڈیفرنس آف اپینین پہ کسی انسان کو اسلام تو بڑا ٹولرنٹ ہے اور اسلام ٹولرنس کا درس بھی دیتا ہے تو پھر وہاں پہ کسی کی رائے کو برداشت نہ کرنا یہ بھی جو ہے وہ جمہوریت محالف بیانی ہے تو سر علماء کا کیا کردار رہا کیا علماء نے کوشش کی کہ وہ جمہوریت محالف بیانی ہے کہ اگینسٹ کھڑے ہوں مل کر کھڑے ہوں اور مقابلہ کریں اور اب ان کو کیا کرنا چاہیے بلکل اروج میں سمجھتا ہوں کہ ڈیپٹر ندیم عباس صاحب نے ایک بہت اچھی بات کی ہے اور بہت اچھی بحث کی ایک لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ابتدا ہوئی کاش ہمارے پاس زیادہ وقت ہوتا میں آپ کو بتاؤں کہ یقیناً علماء جو ہے ہمارا دینی طرف ان کے اندر ایک محالف جمہوریت محالف تصور یا نظریت تو ہے لیکن اگر ہم جید علماء کرام کو دیکھیں اپنی تاریخ میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جمہوری عمل آئیمی عمل اور امن عمل کی تائید کی مثلا ہم اگر ذرا قبلس پاکستان جائیں جو استخلاص وطن کے لئے وطن کی آزادی کے لئے ججد جہد ہے تو اس میں مسلم لیگ بنی پاکستان کا مطالبہ ہوا اس سے پہلے تنظیمیں تھی ان میں بھی علماء تھے علماء نے ایک مسلح تحریک بھی شروع کی تھی ہم 1850 کی جنگ آزادی دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم ریشمی رمال کی تحریک دیکھتے ہیں کہ اس میں عثمانی خلافت کو اس کی کوشش کی گئی تھی کہ وہ سپورٹ دے اور افغانستان کے راستے ایک فوج بنے اور انگریزوں کے خلاف لڑے لیکن جب وہ ریشمی رمال کی جو تحریک تھی وہ انگریزی انگریز کی جاسوسی کے ایک بہتر نظام کی وجہ سے ناکام ہو گئی تو پھر وہی جید علماء جس میں مولانا محمود حسن تھے جو شیخ الہن کے نام سے جانے گئے مولانا سنڈی تھے مولانا کی فایت اللہ تھے مولانا حفظ الرحمان سے وہ ہاروی تھے یہ لوگ پھر آئے آئینی عمل کی طرف جمہوری عمل کی طرف پھر پاکستان کی تحریک میں دیکھیں کہ جا یہ ترین علماء جو اپنے وقت کے تھے مولانا شبیر احمد عثمانی جیسے لوگ وہ قائداز محمد علی جناہ کے ساتھ ملے اور انہوں نے جمہوری عمل کے ذریعے ہمیں پاکستان لے کر دے دیا اور پھر اس کے بعد مسلسل جمہوری عمل کا حصہ بنے انہوں نے قرارداد مقاصد کی تحریک شروع کی اور پھر قرارداد مقاصد باقاعدہ علیہ کا تلیخان مرہوم کی جو وزارت عظمہ کے دوران باقاعدہ اسمبلی سے وہ قرارداد پاس ہو گئی اور اس قرارداد میں یہ ہے کہ حاکمیت اللہ کی ہے لیکن اس وقت منتخب نمائندوں کے ذریعے وہ منتخب نمائندوں کی حصیت جو ہے وہ نیابت کی ہے یعنی وہ پھر ان کے ذریعے اللہ تعالی کی حاکمیت اور چنانچہ اس کے تسلسل میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے اسمبلیاں دیکھی کہ ان میں جایترین علماء اپنے دور مولانا مفتی محمود مولانا خدا بھول ست داروی انیس سو تریتر کے آئین میں دیکھیں تو انیس سو تریتر کا یہ پارلیمانی آئین جو ہے یہ ہم نے دیا جو ہے ہمیں جو دیا گیا ہے اس میں علماء کا بڑا کنرار ہے مولانا مفتی محمود مولانا غلام غوث ہزاروی جو جامعہ ہے دارال علم حقانیہ ان کے جو امیر تھے سر پرست تھے مولانا عبدالحق وہ اس اسمبلی کے ممبر تھے پھر شاہ حمد نورانی صاحب جس کا نام ہے پھر پروفیسر غفور احمد صاحب جن کو علماء کرام کی ایک بہت بڑی تعداد کی حمایت لائک وہ تمام جو علماء کرام تھے جنہوں نے نائنٹین سیونٹی تھری کا کونسٹوٹیوشن جو ہے ترتیب دیا بنایا کریئٹ کیا ان کی اس میں بڑی کوششیں رہیں اور بڑا ان کا ان کا قائدانہ کردار ہے بلکل قائدانہ کردار ہے لیکن ابھی رباب سے میں کوسٹن کروں گی کیونکہ پروگرام اپنے احتتام کی جانے بڑھا ہے کہ لوگوں کو اسلام اور جمہوریت کا ایک جو باہمی تعلق ہے اس کی اوئرنس دینے کے لیے کیا طریقہ کار اپنایا جانا چاہیے کیسے بتانا چاہیے اور کن فورمز پہ جا کے بتانا چاہیے جی اس میں جو ہماری ادارے کی کوشش ہے وہ یہ رہی ہے کہ ہم نے اس کے اوپر کتابچے لکھے ہیں بکلٹس بنائی ہیں جس میں ہم نے علماء اکرام کی ہی بلائیا بٹھایا اور کہا کہ جو بیانیے ہیں وہ بتائیں اور اس کا متبادل بیانیاں کیا ہے پھر ہم لوگ جیسے ہمارا یہ ماننا ہے کہ جو کچھ کی اپینین میکرز ہیں یا انفلوینسرز ہیں سوسائیٹی کے اندر اس میں سے جو موسک امامز ہیں یا جو ریلیجیس لیڈرز ہیں وہ ونہ اف تکی انفلوینسرز ہیں اگر وہ یہ بات کریں گے کیونکہ میں جا کے بتا لیوں کہ اسلام اور جمہوریت مطابقت رکھتا ہے تو لوگوں کے لیے اس بات کی اتنی امپورٹنس نہیں ہوگی یا امپورٹنس نہیں ہوگی کہ ہو اس شی ٹو ٹاک آؤٹ اٹ لیکن اگر جب ایک امام مسجد یا ایک ریلیجیس لیڈر اس پر بات کرتے ہیں اور وہ باتاتے ہیں اور وہ جو وہ بیانیاں ہے مخالف اس کا متبادل بیانیاں اسلامی ٹیچنگ سے ہی دیتے ہیں تب لوگوں کو سمجھ آتی ہے تو اس کے اوپر ہم نے ریلیجیس لیڈرز کو انگیج کیا ہے ان کو ٹرین کیا ہے پھر وہ اپنی کمیونٹیز میں گئے ہیں جیسے فرائیڈے سرمن ہے یعنی جمعے کے خطبے کے اندر انہوں نے اس پر بات کی ہے یا ویسے کیونکہ وہ تو آپ جس کمیونٹی میں رہتے ہیں تو ایک بندہ پانچ نائے مسجد میں آ رہا ہوتا ہے تو اس سے وہ انٹریکٹ کرتے ہیں ایک یہ بہت اور یہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی کہ جو جمعہ کا سرمن ہوتا ہے خطبہ ہوتا ہے اس میں اگر اس طرح کی جو امام مسجد ہیں ریلیجیس لیڈرز ہیں اگر وہ اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں بڑی تیزی سے پھیلتے ہیں اور لوگ سنتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں اس کے علاوہ کیا فورم ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ہم لوگ گورنمنٹ کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں کہ کچھ جو ایڈوکیشن کی پہلے بات ہو رہی تھی کہ سکول میں یا کالوجیز لیول پر بچوں کو اس کے اوپر ایڈوکیشن کرنا شروع کیا جائے جیسے ٹریننگ ہم لوگ کرتے ہیں کمینارز کرتے ہیں اور میڈیا جیسے پہلے بھی بات ہو رہی تھی آج کل میندسٹری میڈیا تو ہے ہی ہے سوشل میڈیا ایک بہت پاورفول ٹوم بن گیا ہے کہ آپ اس کے اوپر کوئی بھی بات کریں وہ جنگل میں آگ کی طرح پھلتے ہیں لیکن اس سے بھی زیادہ کیاڈیمیا ہے پروفیسر صاحب آپ کی طرف آنگی کہ آپ کے خیال میں ریاست اور معاشرے کے سیاسی عمل کے تناظر میں اسلام جمہوریت کے موضوع پر جو بحث ایک شروع ہو جاتی ہے انہوں نے شروع کی میں نے شروع کی میڈیا پہ انہوں نے ایک فورم پہ کی ڈاکٹر قبلہ یا صاحب اپنے کمنٹ پہ وہ بات جو ہے وہ بحث کی صورت میں شروع کرتے ہیں تو لوگوں تک کچھ نہ کچھ نالج جاتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ عوام پر اس کے اثرات بھی مرتب ہو رہے ہیں بلکل یہ اس کے ہنڈرڈ پرسنٹ اثرات ہوتے ہیں دیکھئے جب ہم لوگوں کو شعور دیتے ہیں تو شعور کے نتیجے میں ہی جو ہے وہ تبدیلی آتی ہے آج اگر ہم دیکھیں کہ آج سے بیس سال پہلے لوگوں میں جو اویرنس لیول تھا اور آج جو یہ بیس سال کار سامنے ٹی وی کے ساتھ اوزارہ اپنے تمام تار جو دیگر اثرات ہوئے اس کے ساتھ تو آپ یقین جانیے کہ ایک بہت بڑا فرق ہے کہ پہلے لوگ کس طرح سے جو ایک علاقے کا وڑیرہ ایک علاقے کا بڑا جو ہے وہ ظلم کرتا تھا ستم کرتا تھا لیکن کوئی بھی اسے پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا لیکن آج کوئی جتنا بھی بڑا ہے وہ خوف زدہ ہے اگر ایک وڈیو کا کلپ بھی ویڈل ہو گیا تو دیکھیں یہ جو قانون کی حکمرانی یہ جمہوریت کی ایک بنیادی قدر ہے اور اسلام کی بھی ایک بنیادی قدر ہے کہ اسلام بھی کہتا ہے کہ قانون جو ہے وہ خلیفہ کے لیے بھی وحی ہوگا جو ایک عام آدمی کے لیے ہے تو یہ جو ایک قانون کی حکمرانی اور اکاونٹی بیلیٹی کا خوف جو ایک چھوٹی سی ویڈیو چند سیکنڈ کی ویڈیو جو ہے وہ اتنا ہی پاورفل کردار ادا کر رہی ہے جتنا کہ قانون کرتا ہے تو اس لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں تعلیم جو ہے جیسے میں نے اس میں اتفاق سب کا تو ہمیں اپنا کریکلم جو ہم ابھی ری اسٹیبلش کر رہے ہیں ری ڈیزائن کر رہے ہیں تو اس میں جو جمہوریت اور جمہوریت اقدار ہیں ہمیں ابھی جو ہے اس کو ڈالنا ہوگا دیکھیں ہم اس پہ شاید الگ سے بات ہونی چاہیے ہم جمہوریت صرف الیکشن کو سمجھتے ہیں ہمارے معاشرے کا یہ ایک بہت بڑا علمیہ ہے کہ ہم صرف ووٹ ڈالنے کو ہی جمہوریت سمجھتے ہیں بڑی امپورڈنٹ بات کی ہے ڈاکٹر کبلائیہ صاحب مجھے بادل بیانیاں جو ہے وہ لانے کے لیے یا جمہوری عمل کو اسلام کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا وہ سمجھانے کے لیے کوئی قابل ذکر کاوش کسی نے کی ہو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی تک اس کے اوپر کام ہوا ہے اگر کیا ہے تو کس حد تک وہ لوگ کامیاب رہے اور اگر نہیں ہوا تو کیا واقعی اس کے اوپر اب کام شروع ہو جانا چاہیے بلکل یہ راڈ صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم صرف انتخابات کو جمہوریت سمجھتے ہیں اگر آپ کا خیال ہو تو ابتدائی گفتگل میں میں نے یہی گزارش کی تھی کہ یہ تو اس کا ظاہری پہلو ہے لیکن جو اس کا حقیقی پہلو ہے وہ ہے کہ اظہار رائے کی آزادی ہو وہ یہ ہے کہ جو منتخب نمائندے بنیں وہ عوام کی امنگوں کی تکمیل کے لیے کام کریں جو اسمبلیاں ہیں جو پارلیمنٹ ہے وہ عوام کی منگوں کی اقاظ ہوں تو یہ وہ جمہوریت کی اصل روح ہے اور یقیناً اس کے لیے کوشش ہو رہی ہے اور ابھی ہم یہ ایک انسانی دانش کی ارتقاء ہے بلکل ارتداعاً ہم اس قدر تو ہو گئے ہیں کہ یہاں پہ وہ پابندیاں نہیں ہیں ہم اب آزادی کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں بلکل سوشل میڈیا نے ایک ان کے منفی پہلو لیکن مضبط پہلو یہ ہے کہ آپ کے جو مسائل ہیں ان کو آپ بہت اچھے طریقے سے اور موصر طریقے سے پیش کر سکتے ہیں تو یہ وہ خوبصورتی ہے کہ جبر کا نظام جو ہے وہ رفتہ رفتہ بلکل چک ہے ظلم کا نظام جو ہے وہ رفتہ رفتہ اس میں کمی آ رہی ہے کمی آ رہی ہے بلکل چک ہے بہت بہت شکریہ یہ یہ وہ بنیادی بات بہت شکریہ آپ کا بڑا جو تجزیہ تھا آج ہم نے عوام کے سامنے پیش کیا ناظرین ایک مرتبہ پھر بتا دوں کہ یہ پروگرام ادارہ امن و تعلیم کے تعاون سے پیش کیا گیا رباب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ روک صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ بات یہ ہے کہ بات ہونی چاہیے اور بات کا آغاز ہو جانا چاہیے جو کہ لگ رہ کے ہو بھی چکا ہے اچھی بات یہ ہے کہ لوگوں نے اب سوال کرنا شروع کر دیا ہے اب اس سوال کے اوپر آپ کا ریاکشن کیا آتا ہے وہ اصل میں آپ کے جو آپ کا بیانیاں ہے وہ اس کا اکھاس ہوگا جو بھی بات ہے جو بھی بحث ہے وہ بیٹھ کر اس کو ایڈریس کیجئے اور جو سامنے سے اپینین آرہی ہے اگر وہ آپ کی رائے کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی پھر بھی اس کے اوپر سوچیے ضرور اور غور و فکر جو کہ اسلام میں بھی کہا گیا اور اسلام کی جو بنیاد ہے وہ بھی غور و فکر اور تحقیق اور ریسرچ کے اوپر رکھی گئی اس کو ضرور عمل میں لائیں اور اس کے اوپر پریکٹس بھی کریں یہی اسلام اور جمہوریت کی اصل روح ہے کہ کسی کا حق جو ہے وہ ختم نہ کیا جا سکے اور کوئی بھی اپنے حق سے محروم نہ ہو اور اسلامی تعلیمات بھی یہی کہتی ہیں اگر آپ خطبہ جمعت تلویدہ نکال کر پڑھ لیں تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو آپ کے بنیادی جو حقوق ہے ان سے بھی آگاہی ہوگی اور جمہوریت کا خسن جو ہے وہ بھی آپ پر عاشقار ہو جائے گا عروج رضا سیامی کو آج سے کے لیے اجازت دیجئے آپ سے انشاءاللہ پھر دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی